چیل چوزوں کو مرگوں کو مرگیوں کو موشن کی شکیات لگی ہے کھونی ہیں پتلے پانی کی طرح ہیں سبز گلر کے بیٹھیں کر رہی ہیں جس طرح بھی موشن ان کی ہیں تو یہ جو نقصہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہر طرح کے موشن کی حوالے سے دیریہ کے حوالے سے بہت ایک آرامت نقصہ ہے کسی بھی موشن میں آپ اسے استعمال کر آ سکتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مذر اقبال آج ایک نئی ویڈے کے ساتھ آپ کو خدمے میں پیشے حاضر ہوں آج جو میری ویڈیو کا عنوان ہے وہ چوزوں کو اگر موشن لگ جاتی ہیں چاہے وہ سبز بیٹھ کر رہے ہیں سفید بیٹھ کر رہے ہیں اس بیٹھ کے اندر خون آ رہے ہیں پتلے پانے کی طرح انہیں موشن لگے ہیں تو یہ سوارے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ ان کو باہر لکات ہے خوراک کی وجہ سے خوراک کے اندر فنکس ہوتی آئے اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو جاتا ہے تو خوراک کو صاف کر کے انہیں خیلائیں اور دوسری نمبر میں کسی بھی میڈیکل سٹوری افعار میسی سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نووی ڈیٹ ایک سو پچیس ایم جی کا سیدھپ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے فلاجل کا سیدھپ لے لینا ہے ایک گلاس پانی کے اندر فلاجل کے دو چمچ آپ نے مکس کر دینا ہے اور اس کے ساتھ نووی ڈیٹ ایک سو پچیس ایم جی والا جو شربت ہے اس کو بنا کے بنانے کے بعد اس کا ایک چمچ آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر مکس کر دینا ہے اور اپنے پیرندوں کے پیلانا جاکر آپ کے پاس یہ ہیں چوزے جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہیں انہیں وہ کٹھے بھی پیلا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس چوزے کم ہیں تقریباً ایک ماہ کا چوزہ ہے تو اسے آپ سرینج کے مدد سے فلاجل ایک نمبر تک سرینج بھر لیں اور اسے پیلا دیں اور نووی ڈیٹ جو ہے وہ بھی تقریباً ایک نمبر تک سرینج بھر کے اسے صبح دوپہ اہت شام تین ٹیم بھی پیلا سکتی ہیں اگر زیادہ موشن کی شکیت وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پانی آپ انہیں دے رہے ہیں اس میں او آر ایس جسے نمکول کہتی ہیں وہ اس کے اندر شامل کریں او آر ایس بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیٹر پانی کے اندر آپ ایک پیکٹ مکس کریں تو آپ آدھے لیٹر پانی کے اندر اس کا آدھا پیکٹ بھی مکس کر کے انہیں وہ پھلانے کے لیے دے سکتے ہیں تاکہ پانے کی کم ہی نو باقی یہ میڈیسن دیں گے تو ان چلے اس کے ساتھ چوزوں میں ہر طرح کے موشن کے حوالے سے یہ بہت ہی کارم اور نقصہ جو میں آپ کو بتا رہا ہے یہ بہت ہی علاج واروز کا فوریسائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے سیل چوزوں مرگے اور پٹھے اور ان کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی علاج جانا ہو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ تو فیر صبح پہ میرے پیج ہے ڈاکٹر بارٹ سویٹ میرے کے نام سے وہاں میں بھی اپنے سوال اور جواب جو ہیں وہ مجھ سے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تک کہ کسی اور بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیچ سوڑی میں تاپتہ کے لئے ڈاکٹر مذہب کے جزے دیں اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات